اصلاة حیر من النوم ہے تسبیح فاطمہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ و اکبر یہ تین لفظ ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ و اکبر یہ تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے جو کہ ہم اور آپ نماز کے بعد میں تسبیح فاطمہ کا ورد کرتے ہیں تو تمامی حضرات آج انشاءاللہ و تعالی تیار ہو جائیے مکمل اس وظیفے کو اس عمل کو کرنے کے لئے اگر آپ بہت لمبا کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کی بہت بڑی کوئی حاجت ہے بہت بڑی مراد ہے بہت بڑی آرزو بہت بڑی تمنا ہے اس کو پورا کرنے کے لئے بہت تیزی کے ساتھ بہت جل سے جل یعنی آپ سوچتے ہیں کہ یار کوئی کام اگر میں کرنے والا ہوں تو اس میں مجھے جلدی کامیابی مل جائے یا پھر میرا کام بہت تیزی کے ساتھ ہو جائے یا میرا کام بہت جلد ہو جائے تو آج انشاءاللہ و تعالی تسبیح فاطمہ کا میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا اس وظیفے کو آپ کرنا اگر آپ کریں گے انشاءاللہ و تعالی کتنا ہی لمبا کتنا ہی طویل انشاءاللہ راستہ ہوگا تو آنان فانان میں وہ چھوٹا سا راستہ آپ کو دکھائی دے گا اور آنان فانان میں انشاءاللہ و تعالی وہ کام آپ کے بنتے ہوئے نظر آئیں گے تو بالکل اس وظیفے کو مسمت کرنا چھوڑنا نہیں شروع سے لے کے آخری تک سن لینا اور انشاءاللہ عمل کر لینا چہرے پر غور کر سکتے ہیں الحمدللہ خدای قسم دوستو نماز پڑھ کے بیٹھا ہوں جھوٹ نہیں بولا ابھی بھی با وضو ہوں میں مغرب کی نماز کے بعد میں آپ کے سامنے ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں با خدا جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں نماز کے بعد آپ کے لیے یہ کام میں کر رہا ہوں تو دیکھیں میرے چہرے کو دیکھیں آپ چہرے پہ خدا کا نور اور چہرے پہ نور ہمجھے لباس بنا دیکھئے اور جو ان لوگوں کی طرح میں نہیں ہوں جو خالی پھیکم پھاک کہیں سے کچھ لیا کہیں سے کچھ لیا اس کو دیکھا اس کے دیکھا یہ بتایا لوگوں کو گمراہ کرنے کا معاملہ یہ میرا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین ڈیلی ہفتے میں اگر سات دن ہوتے ہیں تو ڈیلی ہفتے کے سات دن الحمدللہ میرے ہم مریض آتے ہیں کل جمرات تھی کل بھی بہت بھیڑ گجرات تک کہ میرے پاس آج مریض آئے اور آج جو ہے پھر بنارس کے لوگ میرے پاس آگئے سمجھے تو اس لیے ایسا کچھ نہیں ہے میں کہیں جاتا نہیں کسی کو کچھ مطلب بیشتا نہیں ہوں اللہ کا شکر ہے لوگ میرے پاس آتے میرے نام سن کر اور بھرم لے کر کے آتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کا بھرم سلامت رہتا ہے ان کی امیدیں سلامت رہتی ہیں اللہ کا فضل و کرم ہے ان لوگوں پر اور مجھ پر بھی خاص اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت میرا بھی بھرم رکھ لیتا ہے تو ان لوگوں کو جو میں کہنا چاہتا ہوں جو لوگ یوٹیوب کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں سمجھے کہ داری چہرے پہ نہیں ہے داری منڈے ہیں پینشٹ پین کے وضیع پہ بتا رہے ہیں تمیز نہیں ہے ان کو کہ سین کیا ہے اور سین کیا ہے رال کیا ہے زے کیا ہے جیم کیا ہے اور سین کیا ہے توی کیا ہے اور غوی کیا ہے یہی تمیز نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت تیزی کے ساتھ دوڑے دوڑے پھر رہے ہیں یوٹیوب پہ بہرحال آپ ان لوگوں سے بچ کے رہیے مہت ہی بہترین وظیفہ تصویح فاطمہ کا آج میں آپ تمام ہی حضرات کو بتانے والا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورد امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے وظیفہ کر لیں گے تو اس کا وظیفہ کرنے سے ہم کو کیا حاصل ہوگا کیا ملے گا ہم کو انشاءاللہ وطالہ میں آج آپ کو بتاؤں گا آئیے انشاءاللہ وطالہ شروع کرتے ہیں پر اس سے پہلے اگر آپ لوگ میری چینل سجاد نظامی ورد پر پہلی بار میں احمان بن کا تشریف لائے چینل کو سبترائے کر لیں سادی ساتھ بیلے کے آگر گھنٹے کاؤن کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو مرپلوڈ کروں اس کی نوڈیفکیشن آپ کو سب سے پہلے بڑی آسانی کے ساتھ ملے ویڈیو کو لائک کرنا لیکن اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا تاکہ کسی کا اگر کوئی کام بگڑا ہوا بن جائے گا تو آپ کو بھی سواب ہوگا مجھے بھی سواب مل جائے گا آئیے انشاءاللہ وطالہ آپ شروع کرتے ہیں وظیفہ اس کے بعد اس کی فضیلت میں آپ تباہی حضرات کو بتاؤں گا بسم اللہ احمد تسبیح فاطمہ کا وظیفہ کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے کتنی بار کرنا ہے اور کتنے دن کرنا ہے چار باتیں تسبیح فاطمہ کا وظیفہ کیسے کرنا ہے ایک بات تسبیح فاطمہ کا وظیفہ کتنے وقت کرنا ہے دوسری بات تسبیح فاطمہ کا وظیفہ کتنی بار کرنا ہے تین بات تسبیح فاطمہ کا وظیفہ جو ہے کتنے دن کرنا ہے چار بات یہ چار باتوں کا چار ٹاپک ہیں اس وظیفے کے انشاءاللہ چاروں مکمل سے باری باری انشاءاللہ مکمل طریقے میں آپ کو سمجھانے والا ہوں تو آپ اس کا وقت جو ہے کوئی بھی مقرن نہیں ہے اور سب سے اگر بیسٹ اگر کوئی وقت ہے تو وہ ہے عشاء کی نماز کے بعد سب سے بڑی بات میں آپ کو اس بات کو روک کر کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نماز سب سے قدم چونے گی ٹھیک ہے عشاء کی نماز کے بعد سب سے بہتر وقت ہے اور باقی تو اگر جب بھی آپ کو کوئی وقت میرے اس وقت میں بھی آپ کر سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد اس کو کریں اور آپ کو جو ہے کتنے دن کرنا ہے آپ کو کرنا ہے صرف اور صرف گیارہ دن میری ماں بہنی بھی کر سکتی ہیں اور میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر پریشان ہے تو ضرور کریں انشاءاللہ آرن فان میں پریشانی ختم ہوگی انشاءاللہ اگر کہتے ہیں کہ جلدی پریشانی ختم کرنا تو اس وظیفے کو اس عمل کو کریں جلدی بگڑا ہوا کام بننا ہے اس عمل کو کریں جلدی اور کوئی کام کرنا ہے سوچتے ہیں کہ جلد سے جلد ہو جائے تو اس عمل کو ضرور کریں ٹھیک ہے گیارہ دن بیشت سب سے اچھا وقت عشاء کی نماز کے بعد دوسری بات کتنے دن گیارہ دن ٹھیک ہے کتنی بار پڑھنا ہے اب میں آپ کو بتاؤں طریقہ ٹھیک ہے کہ اسے پڑھنا ہے وہ بھی سب سے پہلے تو اگر آپ کسی بھی وقت میں یا عشاء کی نماز کے بعد اگر اس وظیفے کو مکمل کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ درود پاک کتنی مرتبہ گیارہ مرتبہ درود پاک اس وظیفے کو نصوت حضور غوث پاک سے دینا ہے ہم کو گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد جو تین لفظ ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ وکبر تو سبحان اللہ ہم کو یعنی گیارہ مرتبہ درود شریف جواب نے پڑھ لیا سبحان اللہ کو ہم کو پڑھنا ہے تیتیس بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسی چاہے گنتی کے لیے تسبیر لے لیجئے یا پھر کوئی ٹکڑے پتھر کے لے لیجئے کوئی بھی چیز گنتی کے لیے تیتیس لے لیجئے ٹکڑے ہاں سبحان اللہ ہم کو تیتیس بار پڑھنا ہے وزیفات شروع ہم کر چکے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیا اس کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہم کو پڑھنا ہے کتنی بار تیتیس بار ٹکڑے اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرا لفظ ہے الحمدللہ الحمدللہ اس کو ہم کو پڑنا ہے تیتیس بار اس کو بھی ہم کو تیتیس بار پڑنا ہے کتنی بار تیتیس بار پڑنا ہے صبحان اللہ بھی تیتیس بار اور اللہ اکبر جو لفظ ہے اللہ اکبر اس کو ہم کو پڑھنا ہے چونتیس بار کتنی بار چونتیس بار پڑھنا ہے سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ تیتیس بار اور اللہ اکبر چونتیس بار یہ پڑھنے کے بعد میں پھر ہم کو جو ہے درود پاک پڑھنا ہے درود شریف پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ کتنی مرتبہ آخر میں درود شریف گیارہ مرتبہ شریف میں کتنی مرتبہ گیارہ مرتبہ گیارہ مرتبہ آپ پڑھ لیں اس کے بعد جب وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے جو مقصد ہے آپ کا جو مشن ہے جو حاجت ہے جو آرزو ہے جو تمنا ہے جو مراد ہے اس مراد کو تصور کر کے اس آرزو کو تصور کر کے اس حاجت کو اپنے ذہن میں تصور کر کے آپ دعا کے لئے اپنے ہاتھ اٹھا لیں اور حضور بغداد کے شہنشاہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں آپ دعا کر لیں اللہ نے چاہا جو آپ کا کام بہت وقت سے نہیں ہو رہا ہے نہیں بن رہا ہے بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام بن جائے گا کریں گے نا سبحان اللہ تیتیس بار الحمدلہ تیتیس بار اللہ وکبر چونتیس بار اس وظیفے کو اتنا شیئر کرنا اتنا شیئر کرنا بہت آسان ہے کوئی آیت لمبی نہیں ہے صرف چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں سبحان اللہ الحمدلہ اللہ وکبر تسبیح فاطمہ اس طریقے سے آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ امید کرتا ہوں رشید اختر کو دعاوں سے نوازیں گے انشاءاللہ بہت سارے ویڈیو بناتے ہیں بہت سارے وظیفے دیتے ہیں یوٹیوب پہ لیکن رشید اختر کا توڑ انشاءاللہ ان لوگوں کے لئے بڑے بڑے اچھے مفتی ہیں بڑے بڑے اچھے آمیل اور عالم ہیں ان کے لئے ان کا گستاخ نہیں ہو لیکن ان لوگوں کا گستاخ ہوں ان لوگوں کا کرا دشمن ہوں ہیں جو کہ داری منڈے اور پیسے کے لئے ٹی آر پی کے لئے اپنے چینلوں پہ جو ہے ہی کہہ رہا ہے کہ یہ کام کر لو کروڑ پتی ہو جاؤ گے یہ کام کر لو ایک گھنٹے میں دس لاکھ آئیں گے یہ کام کر لو آپ کو پری مل جائیں گے یہ کام کر لو آپ کو جنات مل جائیں گے یہ کام کر لو آپ کو جنات آ کر کہ کہیں گے کہ بتا تجھے کیا چاہیے یہ سب غلط ہے کچھ نہیں ہے صرف پھینک ہے پہلے تو ان سے یہ کہو کہ کم تکم اپنی داری تو بڑھاؤ سنتی لباس تو پہنو وظیفہ کی وہ تسبیح فاطمہ کی تھوڑی فضیلت بتاؤں دن بھر محنت کرنے اور طویل سفر کرنے پر قسل و دور کرنے کے لئے اس سے بہتر اور کوئی وظیفہ نہیں ہے نا تسبیح فاطمہ پڑھ کر سوئے جب صبح کو اٹھے گا تو ایسا معلوم ہوگا کہ رات بھر کنیوزوں نے ہاتھ پاؤں دبائے ہیں اگر کوئی بھی انسان یہ وظیفہ کر کے سوئے گا تو آرزو تو پوری ہوگی ہوگی جو انسان تسبیح فاطمہ کا وظیفہ کر کے سوئے گا جب صبح کو اٹھے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ رات بھر کنیوزوں نے لونڈیوں نے آپ کے پاؤں دبائے ہیں درد بزن کے لئے اور گرنے سے چوٹ آنے پر یہاں تک کہ اگر کسی کے عزو میں یا جسم میں آئب ہو جانے کا اندیشہ خطرہ ہو تو تسبیح فاطمہ کا ورد کرے اور اگر عزو معتل ہو گیا ہو تو ورد میں رکھے یعنی کہ جسم کا کوئی بھی حصہ اگر خراب ہو گیا ہے ٹوٹ گیا ہے تو اس کو ورد میں رکھے انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ عائب جاتا رہے گا اور فضیلت کا یہ عالم کہ اس دن میں اس دن میں تمام جہان اس دن میں تمام جہان میں کسی کا عمل اس کے برابر بلند نہ کیا جائے گا مگر جو اس کے مثل پڑے وہ تسبیح یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تیتیس بار سبحان اللہ الحمدللہ تیتیس بار اللہ وکبر چونتیس بار ارے احزمہ کی تو دیکھنا کرنا تو صحیح یار رشید اختر بہت سارے وظیفے بتاتا ہے روحانی علاج اگر کسی کو چاہیے تو الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں عامل ہوں موقعات کارو جنہ تو کم ہے عامل ہوں آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں آپ کا بھائی آپ کی خدمت کرے گا دین کی خدمت کرتا ہے پیسے سے مطلب نہیں اللہ کی فضل و کرم سے آپ کا ایک پیسہ بھی میرے لئے حرام ہے نہیں چاہیئے پیسہ نہ ہی لیتا ہوں میں سامان لیتا ہوں اگر کوئی انسان دیتا ہے کھلا بول دیتا ہوں یہ سامان چاہیئے آپ دے تو انشاءاللہ آپ میرے پاس لے کے آؤ میں کر کے دوں گا لیکن صرف کمائی کے لئے یہ کام نہیں کرتا ہوں اللہ کا فضل ہے میرے کاروبار ہے آپ انشاءاللہ دعا میں مجھے یاد رکھ سکتے ہیں نمبر سے کانٹینٹ کر سکتے ہیں جو کی سکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا خیر میں فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے رہیے سجاد نظامی والی یوٹیوب چلال آپ کا اپنا اللہ حافظ دوستو